آج ہم ان ڈیزائن کے اندر بینر بنائیں گے اور بینر ڈیزائن کریں گے بینر یا ایک چھوٹا سا ایڈوٹیزمنٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں تو ہم جب ان ڈیزائن کلتے ہیں تو ہمارے پاس اس طرح آپشنز آتے ہیں ہم اس میں ڈاکومنٹ یہاں سے ڈاکومنٹ پر کلک کر سکتے ہیں یا اس کو کلوز کر کے ہم فائل پر جاتے ہیں نیو اور نیو میں ڈاکومنٹ کلک کرتے ہیں ہم پہلی بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اس میں پرنٹ کے لئے ہم نے سیلیکٹ کیا ایک پیج کول رہے ہیں سٹرٹنگ پیج ایک ہوگا لیٹر ہم ایک سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ لینڈسکپ میں ہو دوسرے سائز میں ہو کالم سائز فیل ہل ایک ہی رہنے دیتے ہیں اور باقی چیزیں اپنی جگہ پر رہنے دیتے ہیں اور اوپن کرتے ہیں ہمارے پاس ڈاکومنٹ کل گیا تو سپیڈ اپ کرتے ہیں ہم ایک ٹرائنگولر باکس ڈراؤ کرتے ہیں یہ باکس ڈراؤ کرنے کے لئے ہمارے پاس اس کی ہیٹ اور یعنی اس کی سائز ہے تو اس کا جو ویٹ ہے اس کو ہم سکسٹی کر دیتے ہیں اور سکسٹی اور یہاں پہ جو یہ جو ہے اس کو ترٹی کر دیتے ہیں مینوالی اس کو چینج کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ساٹھ اور تیس کی کمینیشن کا ایک ٹرائنگولر باکس کل گیا ٹرائنگولر باکس نے اس کے اندر ہم اب تصویر لے کے آتے ہیں پکچر ہمیں چاہیے ہم پکچر لے کے آتے ہیں فائل پہ جاتے ہیں پلیسمنٹ اور ہمارے پاس رسٹ آپ پہ تصویر پڑی ہوئے تو تصویر تصویر آ گئی تصویر بہت بڑی ہے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہم اس پہ رائٹ لکھ کرتے ہیں اس کے فٹنگ میں جاتے ہیں اور پروپورشنلی کانٹنٹ کے مطابق اس کو فٹ کر دیتے ہیں اور بٹن دواتے ہیں ہمارے پاس تصویر یہ آ گئی ہمارے پاس فریم بڑھا ہے تو ہم اس تصویر کو ڈبل کلک کرتے ہیں ہمارے پاس اس کے ایجز آ جاتے ہیں ایجز آپ کو نظر آ رہے ہیں تو کانٹرول پکڑ کے ایجز سے اس کو بڑھا کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تصویر سکریچ ہو گئی دوبارہ زیٹ کرتے ہیں اور اس کو شفٹ کے ساتھ ہم پکڑتے ہیں اس کونے تک ہمارے پاس تصویر برابر ہوگی پھر شفٹ کے ساتھ اس کونے کو پکڑ کے یہاں تک ہمارے پاس تصویر برابر ہوگی اگر آپ اس کو تھوڑا سا اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں اوپر لے کے جائیں اگر اس کو اور نیچے لے کر آتے ہیں نیچے لے کر آتے ہیں یہ ہمارے میرے پاس کوہرڈ انیویسٹی کی تصویر ہے تصویر میرے پاس بن گئی سائز میرے پاس ہو گیا اب اس کے اندر ہم نے ٹیکس لے کر آنا ہے ٹیکس لے کر آنے کے لیے ہمارے پاس پہلے میں میں نے بتایا تھا مختلف طریق ہیں ایک ایس طرح یہ یہاں سے میں ٹیکس لے کر آتا ہوں اور یہاں پہ کلک کر دیتا ہوں ٹیکس یہاں پہ میں نے پیسٹ کر دیا ٹیکس میرے پاس یہاں پہ آگیا اب میرے پاس تصویر ہے میرے پاس ٹیکس ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ڈیزائن کر لوں تھا کہ مجھے تھوڑی سی ڈیزائن کرنی ہے تو میں یہاں پہ پین جو ہے پین لیتا ہوں جو آپشن ہے مارکر والا یہ جو آپ نظر آ رہا ہے اس میں آپ کے پاس پین ٹول ہے تو میں پین ٹول میں نے اٹھایا میں نے یہاں پہ ایک لائن ڈراؤ کی پھر یہاں پہ ایک لائن ڈراؤ کی پھر یہاں پہ ایک لائن ڈراؤ کی یہاں پہ ایک لائن ڈراؤ کی اور یہاں پہ ایک لائن ڈراؤ کی یہ میرے پاس بن گیا اس کو میں فل کر دیتا ہوں ڈبل کٹک کر کے لیٹس سی اس کو میں ڈارک بلو کے ساتھ فل کر دیتا ہوں ڈارک بلو کے ساتھ فل ہو گیا اب میں ایک اس کے اوپر دوسرا لے کر آتا ہوں یہاں پہ میں نے کلک کیا یہاں پہ کلک کیا اور اس مرتبہ میں نے یہاں کلک کیا اور وہاں دوبارہ کلک کر دیا یہ میرے پاس دوسرا آ گیا دوسری شکل جو ہے یا شیپ جو ہے یہ میرے پاس آ گئی اور اسی میں بھی اس کو سہم ہی کلر میں کھڑ دیتا ہوں تو تھوڑا سا زوم کرتا ہوں تاکہ مجھے کام کرنی میں آسانی ہو پھر میں دوبارہ کرتا ہوں یہاں پہ میں نے اس کی اوپر ڈروک کیا اور اس مرتبہ میں نے یہاں ڈروک کیا اور یہاں یہ میرے پاس تیسرا آ گیا اور وہ بھی سیم کلر میں تو یہ میرے پاس تین مختلف آ گئے اب اس کو پلیس کرتے ہیں اس کو برابر کرتے ہیں پہلے اس والے کو نیچے لے کر آتے ہیں تاکہ یہ برابر ہو کون ہے اس کے برابر ہو اس کے برابر ہو گئے اس کو اس والے کو لے کر آتے ہیں ٹھیک ہے توڑا سا ایشو ہے یہ تین ہمارے پاس برابر ہو گئے یہ فل نہیں ہے تو اس کو بھی فل کر دیتے ہیں اب میرے پاس یہ ایک ڈیزائن بن گئی آپ سمپلی اس کو ڈیزائن بنا سکتے ہیں یہ اگر آپ کے پاس صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو منیج کر لیں ٹھیک ہے اس کے کونے ایجز جو ہے وہ آپ برابر کر لیں ایجز میں نے برابر کر لی ہے اب اس کے جو یہ جو بارڈر ہے بارڈر کو میں غائب کر دیتا ہوں اس کو سیلکٹ کر کے اس کا بارڈر بھی میں غائب کر دیتا ہوں تاکہ مجھے نظر نہ آئے اور یہ جو ہے اس کا بھی بارڈر یہاں سے غائب کر دیتا ہوں اب مجھے میں چاہتا ہوں اس کو میں اس کی ٹرانسپرینسی جو ہے وہ میں سکسٹی پرسنٹ کر دیتا ہوں اس کی میں اس کے بعد جو دوسرا ہے یہ جو ہے اس کو سیلکٹ کر کے اس کی ٹرانسپرینسی جو ہے میں سیونٹی پرسنٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ جو آخری میرے پاس بچتا ہے اس کی میں نے سیونٹی کی بجائے میں اس کی ٹرانسپرینسی لیٹسی ایٹی پرسنٹ کر دیتا ہوں تاکہ مجھے لیئر نہ دیم نہ اس کی سکسٹی کی بجائے سیونٹی اس کی اور یہ جو فائنل ہے یہ کلر نہیں ہے اس کو کلر کر دیتا ہوں اور اس کی ہنڈرڈ رینے دیتا ہے تو میرے پاس جب اس کو زوم آؤٹ کرتے ہیں تو میرے پاس کچھ اس ڈیزائن میں آگیا اب میں ٹیکس لے کے آنا چاہتا ہوں اس کی اوپر تو میں جو یہ بینر بنا رہا ہوں بیسیکلی یہ فوٹو گرافی کے لیے ایک ہے تو اس کو میں میں نے یہ کوپی کیا ٹیکس باکس میں نے ڈراؤ کیا اور یہاں پہ کنٹرول وی کے ساتھ میں نے پیسٹ کر دیا پیسٹ کرنے کے بعد یہ آگیا اب اس کا فانٹ سیلیکٹ کرتے ہیں اور فانٹ اس کا سائز فانٹ اس کو فانٹ چینج کر دیتے ہیں فانٹ چینج کرنے کے بعد اس کا سائز زیادہ کر دیں گے بہت زیادہ ہو گیا اب اس کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں ہاں یہ ہمارے پاس کچھ یوں ہے یہ ہمارے پاس آ گیا فانٹیمنٹل فوٹو گرافی آپ اس کو دو لینز میں کرنا چاہتے ہیں دو لینز میں کر دیں انٹر کر دیں یہ غائب ہوا اب ڈیزائننگ آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کی اپنی سوچ ہے جس کو کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے فانٹیمنٹل فوٹو گرافی ہم نے کر دیا اب میں یہ مجھے میں چاہتا ہوں کہ اس کے نیچے کچھ شیڈ نظر آئیں یہ کلیر نظر ہے تو میں ڈرو کرتا ہوں اور اس کے برابر میں نے ایک باکس ڈرو کیا اس باکس کو میں نے کلیر کیا لیٹسی ہم کرتے ہیں ریڈ سے پریڈش پل ریڈ سے ہم نے کل کیا یہ اب ٹیکس کے اوپر آگیا ہے تو ہم اس کو نیچے لے کے آتے ہیں اور ٹیکس کو سیلٹ کر کے آپشن پہ آرینج پہ جاتے ہیں اور اس کو فرنٹ لے کر آتے ہیں تو یہ اس کے فرنٹ پہ آگیا کلیر ہے یہ کلر اس کے اوپر جو ڈارک کلر ہے اچھا نظر نہیں آرہا تو ٹیکس کا کلر ہم چینج کر دیتے ہیں اور وائٹ کر دیتے ہیں بالکل وائٹ اب دیکھتے ہیں کہ کیسا نظر آ رہا ہے یہ ریڈ کلر وائٹ کی ساتھ میش نہیں کر رہا تو ریڈ کلر کو چینج کر دیتے ہیں اس کو گرین یا لیٹسی یہ یہ آپ کے پاس کلر سیلیکشن آ رہی ہے لیٹسی ہم نے یہ کلر سیلیکٹ ہو ٹھیک ہے میرے پاس آگیا اب اس کی ارینجمنٹ کر دیتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ٹھیک یہ میرے پاس آگیا اب اس کے بعد ہے کہ جو باقی ڈیٹیلز ہیں ہی ہوں ہم یہاں پہ کافی کر دیتے ہیں آہ لیٹسی یہ دون ہیں میں نے کافی کیا یہاں ڈیوریشن ہے اس کی وہ ہے یہ پانٹو ہے 11 سے اس کی 24 کر دیتا ہوں اور اس کو میں پانٹو ہے یہ اس کی باقی ڈیٹیلز ہے کہ لاز ڈیٹس کا اس باکس کو یہاں پہ اور اس ٹیکس کو سیلیکٹ کر دیتے ہیں اور اس ٹیکس کو لیٹسی اس ٹیکس باکس کو یہاں سے اٹھا کے ہم یہاں لے آتے ہیں ٹھیک ہے اس کو فل نیچے لے کے چلے جاتے ہیں اور اس کو اس باکس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور اس کا کلر شنج کرتے ہیں اب اس کا کلر نہیں ہے تو میرے پاس آپ گرین میں سیلیکٹ کرتے ہیں یا بلو میں سیلیکٹ کرتے ہیں ریڈ میں کرتے ہیں ریڈ میں ہم لیٹسی ہم یہاں کھلر سیلیکٹ کر دیتے ہیں کلیر ہے یہ اگر آپ کو پسند ہی کنٹرول زیٹ کر دیتے ہیں اور ہم اس کے نیچے ایک باکس لے آئیں باکس لے کر آئیں اس کا پھل کیا اس کو رائٹ کلک کیا اور اس کو کہا کے آپ توڑا سا پیچھ ہی چلے جائیں سینڈ ٹو بیک کر دیا اور یہ اس کو پھا گیا یہ ہمارا اس کی ٹرانسپرینسی کو توڑا سی کم کر دیتے ہیں اس کی ٹرانسپرینسی کو نائنٹی کر دیتے ہیں نائنٹی کی اب یہ میرے پاس ٹریننگز ہیں آہ اس کو میں یہاں یہ اپنی جگہ پی ٹی ہے لیٹسی کنٹرول زیڈ اپنی جگہ پھر رہنے دیتے ہیں پھر یہ کہاں پہ ہوگا ہم اس کے کو شیئر کرتے ہیں دیپارٹمنٹ اپ جرنلیزم ہے اور ماس کمینکیشن ہے یونیورسٹی اپ شاور ہے یہ میرے پاس آیا اب یہ اس کا سائز بہت بڑا ہے اس کو سائز اسے چھوٹا کر دیں گے ٹھیک ہے آہ اس کے درمیان اس کو میں نے کم کیا اس کو بھی کم کیا ٹھیک ہے آہ لیٹسی اس کو اس کو یہاں لے آتے ہیں اس کو بھی اور اس کے ٹیکس کو بھی دیپارٹمنٹ اپ جرنلیزم این ماس کمینکیشن کو یہاں رہنے دیتے ہیں اس کا سائز بڑا کر دیتے ہیں اس کی ٹونٹی فور یہ ٹیکس میسنگ ہے بلیک ہے اس کو بولٹ دیتے ہیں نظر آئے اب بھی اور اس باکس کو فل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے بلکل کلیر نظر آ رہا ہے اس کو تھوڑا سا اور اوپر کر دیتے ہیں اس کو بھی تھوڑا سا اور اوپر کر دیتے ہیں اور اس کو ان دونوں کا فانٹ سیم کر دیتے ہیں کلیر چی سا تارا وارا ٹوٹی فور کر دیتے ہیں اس کا فانٹ سا رہا ہے اس کا فانٹ سا رہا ہے ہمارے میں ہمارے میں ہمارے میں ہمارے میں ہمارے 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 اس کو اس کے برابر کر دیا اس کو سنٹر میں لے آئیں اس کا یہ تھوڑا سا اور اوپر کر دیا اوپر کر دیا میرے پاس ایک سٹرکچر آگیا اب میں اس کے اندر جو ڈیٹیل ہے جو اس کورس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی وہ میں یہاں سے کوپی کرتا ہوں ٹیکس باکس لے کر آتا ہوں اور یہاں پہ اس کے اندر میں پیسٹ کر دیتا ہوں جو باقی ڈیٹیلز ہیں یہ اس کی ڈیٹیلز ہیں یہ میرے پاس ڈیٹیل آگئی باقی جو اس کی نیچے جو ڈیٹیلز ہیں میں ساری میں ڈیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ جو ہے اس کو اندر جو سپیسز ہیں میں اس کو کم کر دیتا ہوں ان دونوں کے درمیان سپیسز کم ہو گئی اس کا فونٹ جو ہے اس کو لیٹسی اس کا فونٹ چوٹ کنٹی فور کر دیتے ہیں اس پیسز جو ہے دو لائنگوں کے درمیان تھوڑا سا اور زیادہ کر دیتے ہیں پھر چودہ کر دیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا یہاں تک ایکسٹرینڈ کر دیتے ہیں اس کو یہ انڈرل یہ کلر اس لیے ہیں کہ یہ فونٹ اس کے پاس نہیں ہے فونٹ ہم اس کا چینج کر دیں گے فونٹ چینج کرنے کے بعد اس کو بولٹ کر دیتے ہیں لیکن ہمارے پاس یہ نظر نہیں آرہا نظر آنی مشکل ہے تو باکس اس کے نیچے لے آتے ہیں ایک وائٹ باکس یا کلر باکس لے کر آتے ہیں اس کو کلر کر دیتے ہیں وائٹ ہے اس کو پیچھے اس کی ٹرانسپرینس کی کم کر دیتے ہیں ہم اس کو پیچھے ٹیکس کے پیچھے لے جاتے ہیں اس کو پیچھے لے جاتے ہیں ٹیکس اس کی اوپر آ گیا یہاں پہ باکس کس باکس سیلٹ کرتے ہیں اس کے ٹرانسپرینسی کو ہم سیلٹ سپورٹ ایٹھ ہنڈرڈ رہنے دیتے ہیں تاکہ پیچھے سیونٹی کر دیتے ہیں تاکہ پیچھے ہمارے پاس جو تصویر ہے وہ توریس کی نظر میں یہ میرے پاس یہ ہو گیا اب ایک یہاں پہ ایک اور ٹیکس ٹرا کرتے ہیں لکھتے ہیں کہ ریجسٹریشن اس کی اوپن ہے ایک باکس ہم نے درو کیا اس کو کلر بلکل بلیک کیا بلیک کلر کی اوپر ہم ٹیکس لے کر آئیں ٹیکس باکس کنٹرول ٹیکس میں نے سیلٹ کیا اس باکس کو نائنٹی ڈگری جب ہمارے پاس نائنٹی ہو جائے تو ہم اس کو رہنے دیتے ہیں اس کو اس کے برابر یہاں پہ لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے ریجسٹریشن اوپن لکھ لیا ہے اس کو کنٹرول اے سیلٹ کیا اور یہاں سے اس کا فونٹ زیادہ کر دیں یہاں فونٹ چینج کر دیتے ہیں بولڈ فونٹ لے آتے ہیں ریجسٹریشن کا آر بڑھا کر دیتے ہیں اور اس کا فونٹ جو ہے کلر جو ہے یہ وائٹ کر دیتے ہیں اور اس کو اس باکس کی اوپر لے کے آتے ہیں بلکل چنٹر پہ آگیا سیشن اوپن تو یہ ہمارے پاس ایک بیندر پوسٹر بن گیا آپ اس میں اپنی مرضی کے حساب سے اس کا کلرز اور باقی ساری چیزیں یہ ہے اس کا جو لائنز ہیں وہ میں نے کم کر دی ہے اور یہ آپ کو تو ہمارے پاس جو ایڈوٹائزمنٹ جو بن گئی ہے وہ کچھ اس طرح ہے اس کے جو آوٹرز ہیں اس کو ختم کر دیتے ہیں آوٹ لائنز ہیں یہ کلرز مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا میں یہ کلر چینج کر دیتا ہوں لیٹس ہی کچھ ڈارک قسم کا یا پینکش ریڈ قسم کا کلرز لے کے آتے ہیں اب مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگ رہا میں چاہتا ہوں کہ اس کو ایکسٹینڈ کروں اور یہ جو فوٹوگرافی ہے یہ جو ہے اس کو بھی اوپر لے کے جاؤں اور یہ فوٹوگرافی کا جو ٹاکس ہے میں ایکسٹینڈ کر دوں اس کو بھی میں نے اس کے ساتھ کر دیا ٹھیک ہے آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی جگہ پہ شیفٹ فاروارٹ کر سکتے ہیں آپ کی جو مرضی ہے جس طرح آپ کرنا چاہے دیکھ لیں اب اس کو اسپورٹ اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں یہ جو ٹیکس ہمارے پاس بچا اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس فائنل شیپ میں آگیا آپ نے اس کو سیلیکٹ کیا آپ فائل پہ گئے ایکسپورٹ میں گئے beforehand میں آپ کے پاس مختلف اپشنز ہے پی ڈی اپ میں کرتے ہیں اپی پی جی میں کرتے ہیں پینجی میں کرتے ہیں ہائی کالیٹی let's see اس کو ہم پی ڈی اپ میں کرتے ہیں اور سیف کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ہے کہ پیجز ہیں جو ڈیفالٹ ہے اس کو ڈیفالٹ رہنے دیتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر دیتے ہیں اور اس کو ایک سپورٹ کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ آگیا ہے ٹھیک ہے ڈینک یو